دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس ہیروپلین کی کٹنگ اور اس کو جو فلائنگ ہے وہ بتائی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ بتانی ہے اس کی جو وائرنگ ہوتی ہے اس کی بتانی ہے اور یہ اس میں ٹرانسمیٹر یوز ہوتا ہے یہ فور چینل ٹرانسمیٹر ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ڈیٹیل سے اس کی وائرنگ کی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس میں سرو لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے اس ٹرانس میٹر کی بات کرتے ہیں اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ آٹھ کلومیٹر ہوتی ہے یہ 2.4 گیگا آرز کا 4 چینل یہ ٹرانس میٹر ہے اس میں یہ الیویٹر اور یہ جو ہے الیرون اور الیرون کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں یہ جو ہے یہ چار چینل ہیں اس میں آپ اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں تو اس کو آن کریں گے تو یہاں پہ اس کی لائٹ آن ہوگی تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ آگے وائرلس کے تھوہ رسیور میں ہوتا ہے تب یہ آگے سگنل ایسپٹ کرتا ہے اور آگے موٹر کو یہ اپریٹ کرتا ہے تو اب آتے ہیں اس پلین پہ اب اس کے الیویٹر پہ آتے ہیں الیویٹر کے یہ نیچے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سیور لگی ہوئی ہے تو اس ٹرانس میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنی آئی پہ یہ چیز جو ہے وہ اوپر ہونی چاہیے اور جب اس کو اوپر کریں تو یہ والی سائیڈ نیچے ہونی چاہیے انہیں کے اوپر سکتے ہونی چاہیے اس کو کم سے کم 45 دگری تک نیچے بینڈ ہونا چاہیے دونوں سائٹوں پہ میں آپ کو سرو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لگی اس سے پہلے میں آپ کو وین کی بتا دوں کہ وین کی جو ہے وہ ایلیران کس طرح یہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس طریقے سے اس ٹرانس میٹر کی مدد سے اس کے نیچے بھی ایک سرو لگی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ ایک سرو لگی ہوئی ہے ان دونوں تو میں آپ کو کنیکشن لتاؤں گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سرو اس جگہ پہ لگا ہوئی ہے یہ نیچے والی سائٹ پہ اس پہ یہ پتلی سے یہ تار لگانی ہے یہ Diskuss 2mm کیยہ ہے اور اس پہ 3mm کیئے مند اس میں لگ سکتی ہے بھی سرو کے derni militar آرمز ہوتے ہیں doctors پہٹوالک جاتے گا اس طریقے سے اس اس کو اوپر نیچے ہونا چاہئی ہے یہ سرو میں یہ 9 گرام ہے اس کی تین وائرز ہوتی ہیں یہ تین وائرز رسیور میں لگ جاتی ہیں ایک سینل کی ہوتی ہے ایک positive ہوتی ہے اور ایک negative ہوتی ہے اب یہ سرو میں دونوں وین پہ لگئیں ہیں ایک اس سائٹ پہ لگئی ہے نیچے سائٹ پر یہ بھی ناؤ گرام کی سرور ہیں دونوں ایک وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا وہ ایک سامنے سرور لگی ہوئی ہے اس کا بھی اسی طریقے سے یہ تار لگانی ہے یہ والی سٹیل والی دونوں کا کنیکشن جائے وہ آپس میں ملا دینی ہے یعنی کہ اس کی جو پوزیٹیو اور اس کی پوزیٹیو کو آپس میں ملانا ہے اس کی نیگٹیو کو اس کی نیگٹیو کے ساتھ اور سینل کی تاروں کو آپس میں ملا کر اسی کے جس پوائنٹ پر لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دونوں کو اگٹھا لگانا ایک ہی پوائنٹ پر جب دونوں کو اگٹھے لگائیں گے تو ایک اون جب سگنل دیں گے تو دونوں پوزیٹ ہوں گی یعنی ایک اوپر جائے گی اور ایک نیچے جائے گی نیچے کی طرف سے جائے گی یہ جو ٹوٹل یہ دونوں سیڈوں پر یہ چھے وائر بنے گی چھے کو آپس میں تین کر کے آگے جو ریسیور ہے اس پر لگا دینی ہے تو اب ریسیور پر آتے ہیں یہ ریسیور ہے اس پر جو ہے وہ تین وائر لگی ہوئی ہیں ایک الیران الیویٹر اور اس ایسی کی ایک وائر لگی ہوئی ہے اس پر جو ایک نمبر کی ہوتی ہے وہ الیران کی ہوگی اور دو پر الیویٹر کی ہوگی اور تین پر جو ہے وہ اس کی ایسی کی ہوگی تو اب اس کا میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسیور استعمال ہوگا اس میں یہ چھے چینل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر تین ہی ضرورت پڑھیں گے تو ہم نے تین ہی اس کے اندر یوز کیے ہوئے ہیں ایک دو تین ہی اس پر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے اس میں جو سیڈ والا ہوتا ہے وہ سگنل کا پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ پوزیٹیو سینٹر والا ایک سیڈ والا جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو والا ہوتا ہے یہ اس کی جو وائر ہے اس کو ہمیشہ باہر رکھنا چاہیے یہ بے شاک اس کے اندر کے بن کے اندر لگا دیں لیکن یہ جو وائر ہے یہ باہر ہونی چاہیے کیونکہ یہ وائرلس جو ٹرانس میٹر ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے تو سینل ڈراب نہیں ہونی چاہیے اس کو باہر ہی رکھنا چاہیے تو اب اسی بھی آتے ہیں یہ تیس امپیر کا اس میں یوز کیا گیا ہے اس میں یہ جو دو وائر ہیں یہ مین جو بیٹری اس میں لگی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ بیٹری کے ساتھ یہ کنیکٹر لگ جائے گا اور یہ جہاں یہ ریسیور میں یہ کنیکٹر لگ جائے گا یہ جو تین وائر اس پہ نکلی ہوئی ہیں یہ اس موٹر کے ساتھ لگ جائیں گی یہ تین ہو جائیں یہ سپیڈ کنٹرول کرتی ہیں چونکہ اس کی وائننگ جو ہے وہ تری فیز ہوتی ہے تو اس کا کام ہے وہ اس موٹر کی سپیڈ کو کم زیادہ کرنا ہے تو اس میں جو موٹر یہ استعمال کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ کیوی کی اس میں موٹر استعمال کی گئی ہے یہ اس کا پراب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے چودہ کیوی کی اس میں موٹر استعمال کی ہے اور اس میں جو تین وائر ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے نکال کے اس کیبن کے اندر کرنی ہے اور اس کا کنیکشن جائے وہ اسی کے ساتھ کرنا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر کے اندر جو بیٹری یوز کی گئی ہے یہ بائیس سو ملی ایس کی بیٹری ہے یہ بائیس سو ملی ایس کی بیٹری ہے تھری ایس بیٹری ہے لیپو بے یہ بیٹری ہے تھری ایس یعنی کہ اس کے اندر جو سیل استعمال کیے گئے ہیں وہ تین ہیں یہ اس کا کنیکٹر ہے میں تمام کنیکشن لگانے کے بعد اس بیٹری کے کنیکٹر کو ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز یا وہ پہلے اپریٹ نہ ہو سکے ہر چیز چلا کے چیک کرنی ہے اس کے بعد اس کنیکٹر کو تسلی کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائڈ کرنا ہے اگر یہ لوس ہوگا تو موٹر اچھے طریقے سے نہیں چال سکے گی ہو سکتا ہے اس کی پھر ورنیم بھی جال جائے تو لوس اس کا کنیکشن نہیں ہونا چاہیے تمام کنیکشن مکمل کرنے کے بعد بیٹری کو آپس میں اس کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یہ چارجر استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت اچھا چارجر ہے اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے بہتر ہے اس میں آپ خود سے امپیر چارجنگ امپیر بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ آٹو ہے جب بیٹری فل ہوگی تو یہ کٹ آف کروا دے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا موسیقی